بسم اللہ حروع اخوان الرحیم میں ہوں مصور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم نولیج حب اس وقت دنیا میں بہت سے پاورفل لوگ موجود ہیں جن کے ایک غلط آرڈر کی وجہ سے ساری دنیا متاثر ہو سکتی ہے ویسے تو ان لوگوں کو بہت سی ویب سائٹس نے لسٹ کیا ہے لیکن آج ہم مشہور زبانہ ویب سائٹ فوربز کے متعلق بات کریں گے جس میں ان لوگوں کو ہائلائٹ کیا گیا ہے لازمی نہیں اس لسٹ میں لوگوں کو جو رینکس دی گئی ہیں وہ سو فیصد درست ہوں یہ رینکس کچھ ایکونمسٹ کی طرف سے دی گئی ہیں شروع کرتے ہیں آج کے اس کاؤنڈ آن کو نمبر ٹین لیری پیچ آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا یوٹیوب جی میل انڈرویڈ وغیرہ سب گوگل کی ملکیت میں ہیں لیکن آپ کو بتاتا چلو کہ گوگل جس کمپنی کی ملکیت میں ہیں اس کا نام ایلفابیٹ ہے اور ایلفابیٹ کے سی ای او کا نام لیری پیچ ہے جس کی وجہ سے لیری پیچ کا دنیا کے بہت بڑے ڈیجیٹل نیٹ ورک پر کنٹرول ہے اسی وجہ سے لیری پیچ دنیا کے پاورفول ترین لوگوں میں آتے ہیں نمبر نائن نریندرا موڈی موڈی انڈیا کے پرائیم نیسٹر ہیں اور انڈیا کی آبادی اس وقت تقریباً 1.8 بلین سے زیادہ ہے موڈی انڈیا کے پرائیم نیسٹر کے لیے دوسری دفعہ بھی الیکٹ ہو چکے ہیں اور اتنی بڑی آبادی کے پرائیم نیسٹر ہونے کی وجہ سے وہ بہت پاورفول سیٹ پر ہیں نمبر 8 محمد بن سلمان السعود سلمان کے والد سعودیہ کے کینگ ہیں اور سلمان ہی اپنے ملک کا نظام سنبھالتے ہیں یہ سعودیہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں اس وقت سعودیہ میں موجود آئل ریسورسز کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اس کے علاوہ سعودیہ میں موجود خانہ کعبہ اور محجد نبوی بہت اہمیت کی حامل ہیں اور اس وقت سلمان کا کنٹرول پورے سعودیہ پر ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے پاورفول ترین لوگوں میں آتے ہیں نمبر 7 بل گیٹس بل گیٹس جو کہ مائیکروسوفٹ کے سی ای او رہ چکے ہیں جبکہ اب یہ ملینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے کو فاؤنڈر ہیں ان کی موجودہ نیٹورک تقریباً 117.3 بلین ہے اور ان کا ذکر دنیا کے پر اثر شخصیات میں ہوتا ہے بل گیٹ نے اپنی بہت سی انویسمنٹ پروپٹی میں کر رکھی ہے جو کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ پوری دنیا میں بہت زیادہ ڈونیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں ان کا ایک نمائی نام ہے اس وجہ سے یہ دنیا کے پاورفول ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں پوپ فرانسس ایک روحانی لیڈر ہے مطلب سپیرچول لیڈر ہے اور دنیا میں تقریباً 1 بائی 6 پرسنٹ پپولیشن ان کو فولو کرتی ہے ان کے فولورز کی تعداد تقریباً 1.3 بلین ہے جو کہ بہت زیادہ ہے یہ اتنے پاورفول شخص ہیں کہ ان کے ایک اشارے پہ لکھوں لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس لسٹ میں ان کا نام چھٹے نمبر پر آتا ہے نمبر فائیو جیف بیزوز بیزوز فاؤنڈر ہیں ایک ای کومرس ویب سیٹ کے جس کا نام ایمازون ہے ان کی نیٹورک تقریباً 200 بلین سے زیادہ ہے اور ان کے انڈر لاکھوں ایمپلوئیز کام کرتے ہیں ان کا نیٹورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا کے پاورفول ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں جیف بیزوز اس وقت دنیا کے سب سے امیر شخص ہیں اس وجہ سے ان کا اثر و رسو پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے نمبر فور انجلیا مرکل مرکل جو کہ جرمنی کی پہلی فیمیل چانسلر 2005 میں بنی اور یہ اب تک چار دفعہ اپنی خدمات سرف کر چکی ہیں مطلب یہ چار دفعہ اس سیٹ کے لئے الیکٹ ہو چکی ہیں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جرمنی کی چانسلر کی سیٹ اس وقت دنیا میں بہت پاورفول سیٹ ہے جس کی وجہ سے انجلی اس ٹائم دنیا کی بہت پاورفول لیڈیز میں سے ہیں نمبر تھری ڈانلڈ ڈرام ڈانلڈ ڈرام کی ریئر ٹائم نیٹورٹ تقریباً ٹو پوائنٹ ون بلین سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یونائٹڈ سٹیٹ کے پہلے بلینر پریزیڈنٹ ہیں منہیٹن جو کہ نیو جورک سٹی میں واقعہ ہے اس کے میڈ میں ٹرام کی تقریباً آدھا درجن سے زیادہ بلڈنگز موجود ہیں اور یونائٹڈ سٹیٹ کا پرائم نسٹر ہونے کی وجہ سے یہ بہت پاورفول سیٹ پر ہیں کیونکہ اس وقت یونائٹڈ سٹیٹ دنیا میں سوپر پاور ہے اور اور ٹرام یو ایس کے لیڈر ہونے کی وجہ سے دنیا کے بہت سے معاملات کو کنٹرول کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دنیا کے طاقتبر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں نمبر دو ولد دمیر پوتین پوتین کی ایج تقریباً سکسٹی سیون ہے ان کے دو بچے ہیں دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار سونہ تک پوتین کے پاس دنیا کا سب سے پاورفل شخص ہونے کا ٹائٹل تھا دراصل ولد دمیر پوتین رشیا کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے انڈر دنیا کی طاقتبر اور جدید ترین آرمی ہے ظاہری اسی بات ہے جو کنٹری دنیا میں سب سے بڑی ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی بہت پاورفل ہوں گے یہاں تک کہ یہ وہ پرائم نسٹر ہیں جو کہ بہت ٹائم سے ٹرامپ اور ایف بی آئی کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں نمبر وان شی جنگ پنگ شی جنگ پنگ اس ملک کے لیڈر ہیں جس کی آبادی دنیا میں سب سے زیادہ ہے آپ درست سمجھیں جنگ پنگ اس وقت چائنہ کے لیڈر ہیں ان کی ایج تقریبا سکسٹی سیون ہے ان کا ایک بچہ بھی ہے ان کا تعلق چائنہ کی کمیونسٹ پارٹی سے ہے فوربز کے مطابق اس وقت چائنہ کا لیڈر ہونے کی وجہ سے جنگ پنگ دنیا کے سب سے طاقت بر ترین شخص ہیں کیونکہ چائنہ کی بھرتی ایکانومی اور پاور کو مددے نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ رینگ دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر اس لسٹ میں باقی پاورفور پرسنیلٹس کی بات کی جائے تو نمبر سیونٹین پر علی حسین خمینی کا نام آتا ہے جو کہ ایران کے پرائم نیسٹر ہیں اور اسی طرح کیم جون جونگ جو کہ نورت کوریا کے پرائم نیسٹر ہیں ان کا نمبر تھرٹی سکس پر آتا ہے جبکہ اگر بات کی جائے ترکی کے پرائم نیسٹر کی مطلب طیب رجب ارتگان کی تو ان کا نمبر اس لسٹ میں فورٹی ایٹ پر ہے اسی طرح اسی طرح پاکستان کے آرمی چیف جن کا نام کمر جوید باجوہ ہے ان کی آرمی پاور اور ایک نیوکلیر سٹیٹ کے آرمی چیف ہونے کی وجہ سے ان کو اس لسٹ میں سکسٹی ایٹ نمبر پر رکھا گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی دفعے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی میں موجود بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو آپ سے ملتا ہوں ایک اور نیو امیزنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ